بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامین کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پر گرم تقریم حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے کتابوں نقا کی آدیس پر بیان جائے ہو ساری ہے جس میں آج انشاءاللہ ہم صحیح بوغار شریف کی 6430 حدیث پاک پر قرام کریں گے اس حدیث پاک کی صحیح بوغار بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحیٰ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی وکیر نے حدیث بیان کی وکیر نے حدیث اسماریل ان قیس ہمیں قیس سے روایت کرتے ہوئے اسماریل ان حدیث بیان کی قولا وہ کہتے ہیں سمیرت خبابا میں نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کہتے ہوئے سنا اور اس حال میں کہ انہیں اس دن داگ لگائے گئے تھے سب آنفی بطنی ہی ساتھ داگ لگائے گئے تھے ان کے پیٹ میں وقالا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں حضور علیہ السلام نے منانا فرمایا ہوتا کس بار سے منانا کیا ہوتا ان نہ دعوا بالموت کہ ہم موت کی دعا کریں لا دعوتو بالموت تو ضرور میں موت کی دعا کرتا انہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمدو بے شک حضور علیہ السلام کے اصحاب گزر گئے ولم تنقو سموم الدنیا بے شئیئن اور دنیا نے ان کے عامال خیر میں سے کچھ کم نہیں کیا انہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا وانہا اصحابنا من الدنیا اور حمد دنیا سے اتنا کچھ حاصل کر لیا مَا لَا نَزِدُ لَهُ کہ ہم اس کے لئے نہیں پاتے کوئی زدہ مَوْدِعَنْ کوئی زدہ إِلَّتْ تُرَالْ سِوَائِ مَتْتِي پھر اگر حضور علیہ السلام اسی طرح سے الفاظ کے ذکر فرمایا گیا ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام وَقْوَيَبْنِ حَعْئِنْ لَهُ اور وہ اپنے لئے دیوار بنا رہے تھے فَقَالَ اور آپ نے فرمایا اِنَّا اَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَدَوْ کہ بے شک ہمارے اصحاب گزر گئے لم تنکو سموم الدنیا شئیدًا انہیں دنیا نے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا وَإِنَّا اَصْحَابَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَئِعًا اور ہم نے ان کے بعد اتنی چیزوں کو پایا لَا نَزْحِدُ لَهُ مَوْدِعًا إِلَّا اَصْحَابَ کہ ہم اس کے لئے مٹی کے سوا کوئی ظلہ نہیں پاتے اس حدیث پاک میں دو طرح کے احوال کا ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹ میں سات داگ لگائے گئے تھے اور انہوں نے فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موت کی دعا کرنے سے منانا فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا جب پچھلے زمانے میں کسی کو کوئی زخم ہو جاتا کوئی کٹ وغیرہ بہت بڑا لگ جاتا بہت گہرا کٹ لگ جاتا تو اس کے لئے انہیں داگا جاتا تھا تو اس دن ان کے پیٹ میں زخموں پر سات داگ لگائے گئے تھے وہ شدید تکلیف کے عالم میں تھے تو انہوں نے اس وقت میں بھی ناشکری کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا اور فرمایا کہ اگر ہمیں اللہ کے رسول منع نہ فرمایا ہوتا تو میں موت کی دعا ضرور کرتا یعنی اللہ کے نبی نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے لہٰذا میں موت کی دعا نہیں کروں گا بلکہ میں سبت سے کام لوں گا تو اس بات سے ہمارے لئے یہ سبت ملتا ہے کہ کسی بھی طرح کی مشکل ہو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے حقام پر عمل کرنا ہے اور اگر تقریف بہت زیادہ ہو حتیٰ کہ انسان یہ چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے موت آ جائے تو ایسے وقتوں سے یہ دعا کرنی چاہیں کہ یا اللہ جب تک میرے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رہ اور جب میرے یہ موت دیکھتے ہو تو مجھے موت عدا فرما جیسا کہ ہمارے ہمارے کا ماحول ہے کہ تھوڑی سے مشکل پر خواتین خاص طور پر یہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے مجھے قبر میں سکون مل جائے تو موت کی دعا کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب تک زندگی بہتر ہے ہم زندہ رہیں اور جب ہمارے لئے موت بہتر ہو تو ہمیں موت دینی چاہے پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایتوں میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب اس حال میں دنیا سے گزر گئے کہ انہیں دنیا نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ان کے پاس دنیا اگر آتی بھی تو وہ اسے اللہ کی راہ میں سب کا کڑ گیا کرتے تھے یا دنیا سے پکر اتنا قائدہ اٹھایا کرتے تھے جو ان کی آخرت کو بہتر بنانے میں معاوین ثابت ہوں اور اپنے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ہم اس دنیا سے اتنا پا چکے ہیں کہ ہم مٹی کے سوا کوئی زدہ نہیں پاتے ہیں یعنی دنیا ہم نے اس قدر حاصل کرنی ہے کہ اب ہم اسے مٹی میں زائے کر رہے ہیں مٹی میں زائے کرنے کے مقصد بیان فرمایا کہ انسان بڑی بڑی امارتوں کی تعمیر میں اپنا مال خرج کریں یہ تفصیل سے بیان کی گئی کہ حضرت خباب اس وقت دیوار بنا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم مٹی کے سوا کوئی زدہ نہیں پاتے ہیں اس مال کو رکھنے کے لیے تو گویا کہ انسان کو اللہ نے اتنا مال دے گیا اتنے زیادہ اسے مال میں مشاہد دے دی کہ وہ بڑی بڑی امارتیں بنانے میں مصروف و مجبور ہو گیا اور اپنی اصل منزل اپنے اصل گھر کو بھلا بیٹھا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر دنیا ہمارے پاس ہے بھی تو اس سے فقط اتنا فائدہ اٹھائیں کہ یہ دنیا ہماری آخرت کو بہتر بنا لیں دنیا سے محبت مال سے محبت یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اس کے قبر میں اندھیروں کو لے آتی ہیں لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبر روشن رہے ہماری آخرت بہتر رہے ہمارا حساب کتاب آسان رہے ہمیں جنت حاصل ہوں تو ہمیں چاہیے کہ دنیا سے اپنا تعلق کم سے کم کریں دنیا میں رہ کر دنیا سے فقط فائدہ اٹھائیں اور اللہ کو یاد کریں دنیا سے صرف ظاہری طور پر فائدہ اٹھائیں لیکن ہمارا دل ہر حال میں ہمارے رب کی طرف مائد ہونا چاہیے اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امیر ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے نیک اور صالحین بندوں میں شامل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں